ایک نئی ترس کا فراد ارفان صاحب میرے پرانے دوست ہیں یہ کراچی میں رہتے ہیں جبکہ ان کے والدین لاہور میں مقیم ہیں ارفان صاحب کو چند دن قبل ان کی والدہ نے فون پر بتایا بیٹا میں نے اب کی بیگم کے لیے لاہور سے عید کے کپڑے بھیجوائے ہیں میں نے شاید ایڈریس غلط لکھ دیا ٹی سی ایس کے لوگ فون کریں گے اب ایڈریس ٹھیک کرا دینا ارفان صاحب فون کا انتظار کرنے لگے تھوڑی دیر بعد انہیں پاکستان پوسٹ سے میسج موصول ہوا اور پھر فون آ گیا انہیں بتایا گیا ایڈریس غلط ہونے کی وجہ سے آپ کا پیکٹ رک گیا ہے اب اگر ہمیں نواسی روپے جمع کر دیں تو آپ کا پیکٹ ڈیلیور کر دیا جائے گا ورنہ یہ لاہور واپس چلا جائے گا اور یوں آپ کو ڈبل پے منٹ بھی کرنی پڑے گی اور ہفتہ انتظار بھی یہ پیش کش اتنی سادہ اور سستی تھی کہ ارفان نے فوراں ہاں کر دی اس کے بعد پہ منٹ کا پراسس سٹارٹ ہو گیا انہیں بتایا گیا اب ہمیں اپنے ڈیپٹ کارڈ کی تفصیل بتائیں ہم اپ کے اکاؤنٹ سے نواسی روپے نکال لیں گے اور دو گھنٹے بعد پیکٹ اپ کے گھر ڈیلیور ہو جائے گا ارفان صاحب نے انہیں کارڈ نمبر بھی بتا دیا اور پن کوڈ بھی فون کرنے والے نے کہا تھوڑے سے وقفے کے بعد بتایا گیا وہ ٹی پی فیل ہو گیا شاید اب کے بینک کا لنک ڈاؤن ہے ہم دوبارہ کوشش کرتے ہیں پورا پراسس دوبارہ ہوا لیکن اس بار بھی لنک ڈاؤن تھا قصہ مختصر یہ پراسس چار بار ہوا اور ناکام ہو گیا اس وقت تک ارفان صاحب بھی زچ ہو چکے تھے لہٰذا انہوں نے کہا میں آپ کے کسی سنٹر میں جا کر پیسے جمع کرا دوں گا فون پر موجود شخص نے فوراں حامی بھر لی ارفان صاحب نے پوچھا اب ٹی سی ایس کی کس برانچ سے بول رہے ہیں فون والے نے بتایا میں ٹی سی ایس سے نہیں پاکستان پوسٹ سے بول رہا ہوں ارفان صاحب کی والدہ نے انہیں ٹی سی ایس کا بتایا تھا جبکہ کال پاکستان پوسٹ سے تھی انہیں معاملہ کھٹکا لیکن پھر سوچا شاید مجھے سننے میں غلطی ہو گئی ہو وہ یا والدہ نے ٹی سی ایس کے بجائے پاکستان پوسٹ میں پیکٹ جمع کرا دیا ہو بہرحال فون بند ہو گیا اور ارفان صاحب اپنے معمول کے کاموں میں مصروف ہو گئے گھنٹے بعد انہیں بینک سے فون آ گیا اور ان سے پوچھا گیا کیا اب بیرون مرک ہیں ارفان صاحب نے حیرت سے جواب دیا جی نہیں میں کراچی میں ہوں اس کے بعد انہیں بتایا گیا اب کا ڈیپٹ کارڈ ہام کام میں استعمال ہوا ہے اور اب کے اکاؤنٹ سے سوا پانچ لاکھ روپے نکل چکے ہیں ارفان صاحب کے پاؤں کے نیچے سے زمین کھسک گئی اور یہ بینک پر چڑ گئے بینک کے کالر نے پوچھا کیا آپ نے آج کسی جگہ آن لائن پہ منٹ کی تھی ارفان صاحب نے بتایا مجھے پاکستان پوسٹ سے نواسی روپے کی ادائیگی کا فون آیا تھا میں نے چار کوششیں کی لیکن لنک ڈاؤن ہونے کی وجہ سے رقم ٹرانسفر نہیں ہو سکی کالر نے بتایا جناب وہ کال جالی تھی اور اس کے ذریعے آپ کا اکاؤنٹ خالی ہو چکا ہے ارفان صاحب نے پوچھا کیا مجھے میری رقم واپس مل سکے گی انہیں بتایا گیا اگر رقم چلی گئی تو بس چلی گئی تاہم آپ کا کارڈ بلاک کر کے ہم آپ کو مزید نقصان سے بچا سکتے ہیں اور اس کے بعد بینک نے ارفان صاحب کا کارڈ بلاک کر دیا ارفان صاحب نے اس کے بعد والدہ کو فون کر کے پوچھا امی جی اپنے سوٹ کہاں بک کرایا تھا والدہ نے بتایا میں نے تی سی ایس میں بک کرایا تھا ارفان صاحب حیران ہے تی سی ایس کا ڈیٹا پاکستان پوسٹ اجالی پاکستان پوسٹ تک کیسے پہنچا انہوں نے پاکستان پوسٹ سے رابطہ کیا تو انہیں بتایا گیا ہمارے پاس آن لائن پہ منٹ اور کال کا سسٹم ہی نہیں ہم آن لائن پہ منٹ لیتے ہیں اور نا کال کرتے ہیں ارفان صاحب نے اپنے ساتھ ہونے والی یہ واردات اپنے گروپ میں اپلوڈ کر دی پتہ چلا یہ اکیلے حدف نہیں ہیں اب تک درجنوں شاید ہزاروں لوگ پاکستان پوسٹ کی کاؤس سے لٹ چکے ہیں ملک میں کوئی گینگ کام کر رہا ہے یہ پاکستان پوسٹ کے نام سے لوگوں کو میسج اور فون کرتا ہے اور آخر میں ان کے اکاؤنٹ سے ساری رقم نکال لیتا ہے یہ سیدھا سادی فراد ہے لیکن سوال یہ ہے ٹی سی ایس کا ڈیٹا فرادیوں تک کیسے پہنچتا ہے اس سوال کا جواب بہت آسان ہے آن لائن فراد کرنے والے گینگ مختلف اداروں سے ڈیٹا خریدتے ہیں یہ اس دھندے کے لیے لوگوں کو رشوت بھی دیتے ہیں اور ان اداروں میں اپنے لوگ بھی بھرتی کرا دیتے ہیں اور یہ لوگ ڈیٹا نکال کر ان کو دیتے رہتے ہیں ارفان صاحب کے ساتھ بھی یہی ہوا دوسرا ان لوگوں نے پاکستان پوسٹ کے نام سے ویب سائٹس اور پورا آن لائن سسٹم بنا رکھا ہے ارفان صاحب کے فون پر بھی پاکستان پوسٹ کی طرف سے باقاعدہ پیغام آیا جس میں لکھا تھا آپ کا پیکٹ غلط ایڈریس کی وجہ سے ڈیلیور نہیں ہو سکے گا آپ اپنا درست ایڈریس درجزیل ویب سائٹ پر لکھی بسورت دیگر آپ کا پیکٹ واپس بھیجوا دیا جائے گا اور اس کے بعد انہیں فون آگیا چنانچہ پھر شک کی گنجائشی نہیں تھی اور تیسرا اس میں بینک کے لوگ بھی شامل ہوتے ہیں ارفان صاحب کا اکاؤنٹ الائیڈ بینک میں ہے اس فراد کے دوران انہیں او ٹی پی اون ٹائم پاسورڈ تاخیر سے ملتا رہا لہٰذا اب سوال یہ ہے فرض کر لیں ٹی سی ایس سے ڈیٹا چوری ہو گیا فرض کر لیں فراد گینگ نے سرکاری ادارے پاکستان پوسٹ کی جالی ویب سائٹ اور جالی آن لائن پر منٹ سسٹم بنا لیا لیکن بینک کا سسٹم ان کا آلہ کار کیسے بن گیا کیا بینک کو بھی معلوم نہیں ہو سکا ان کا سسٹم غلط استعمال ہو رہا ہے کلائنٹ ڈیپٹ کارڈ کراچی میں استعمال کر رہا ہے اور رقم ہانگ کانگ میکٹ رہی ہے کیا بینک کا سسٹم اس پراسس کو روک کر کلائنٹ سے فون کے ذریعے کنفرم نہیں کر سکتا تھا یہ ممکن تھا مگر یہ نہیں ہوا اس کا کیا مطلب ہے اس کا مطلب ہے تین مختلف سیکٹرز کے لوگ اس دھندے میں شریک ہیں ایک ادارے تی سی ایس سے ڈیٹا چوری ہوتا ہے دوسرے ادارے کے لوگوں نے پاکستان پوسٹ کے نام سے جالی آن لائن سسٹمز اور ویب سائٹس بنا رکھی ہیں اور تیسرے ادارے یعنی بینکوں کے لوگ بھی ان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں اور یہ گینگ اب تک نہ جانے کتنے لوگوں کو ان کے سرماعے سے محروم کر چکا ہے مجھے یقین ہے ہم اگر تی سی ایس سے پوچھیں گے تو ہمیں جواب ملے گا ہمارا ڈیٹا بہت سی کور ہے ہمارے سسٹم سے لوگوں کی معلومات نہیں نکل سکتی لیکن سوال یہ ہے پھر آپ کے کلائنٹ کے فون نمبرز اور ایڈریس مارکٹ میں کیسے آ رہے ہیں پاکستان پوسٹ کا جواب بھی یہ ہوگا کہ ہم بار بار اپنے سارفین کو پیغام بھیجواتے ہیں ہمارا کوئی آن لائن سسٹم نہیں ہم آن لائن پر منٹس نہیں لیتے سارفین ہماری ویب سائٹ سے صرف اپنے پیکٹس ٹریک کر سکتے ہیں اور اگر بینکوں سے رابطہ کیا جائے تو ان کا جواب ہوگا ہم ہر او ٹی پی کے ساتھ یہ پیغام بھیجواتے ہیں اب یہ کورڈ کسی کے ساتھ شیئر نہ کریں اور آپ کی رقم آن لائن شاپنگ کے لیے استعمال ہو رہی ہے وغیرہ وغیرہ مگر اب سوال یہ ہے کیا بینک پاکستان پوسٹ اور ٹی سی اس اس نویت کے پیغامات کے بعد بری الزمہ ہو جاتے ہیں کیا اپنے کلائنٹس کی رقم اور معلومات کی حفاظت ان کا کام نہیں اور دوسرا اگر پاکستان پوسٹ جیسے سرکاری ادارے کے نام پر فراد ہو رہا ہے اور سرکار اپنے نام اور اپنے ادارے کی عزت نہیں بچا سکتی تو پھر کیا سرکار کو سرکار کہنا چاہیے مرک میں اگر سرکاری اداروں کے نام پر ویب سائٹس اور آن لائن پر منٹ سسٹم بنانا اور کال سینٹر بنا کر اکاؤنٹس سے پیسے کھنچنا اتنا آسان کام ہے تو پھر اگر کل کو کوئی شخص سٹیٹ بینک آف پاکستان کی ویب سائٹس اور آن لائن پر منٹ سسٹم بنا کر سرکاری اداروں کے اربوں روپے کھنچ لے ای 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 آر کا سسٹم ہے کر کے ملٹی نیشنل کمپنیوں اور بینکوں کے اکاؤنٹس سے رقم نکال لے تو ریاست کہاں سٹینڈ کرے گی عرفان صاحب جیسے لوگوں کے ساتھ ٹی سی ای ایس جیسے کھرب پتی اداروں کا ڈیٹا بھی غیر محفوظ ہے اور ٹیلی کام اور سائبر سیکیورٹی کی حالت بھی انتہائی پتلی ہے چنانچہ جس کا جہاں داؤ لگ رہا ہے وہ وہاں کوئی کسر نہیں چھوڑ رہا ملک کی حالت جب یہ ہوگی حماد اظہر ریاست کو مطلوب ہونے کے باوجود لاہور سے نکل کر اسلام آباد پہنچ جائے پارٹی کے دفتر آئے یوٹیوبرز کو انٹرویوز دے اور پشاور پہنچ جائے لیکن ریاست کو خبر تک نہ ہو عمران خان رات کے وقت لوگوں کو جیل سے پیغام بھیجوائے اور یہ پیغام باقاعدہ ڈیلیور ہو جائے تو پھر پاکستان پوسٹ کے نام پر فراد کیوں نہ ہو یہ تو کوئی ایشو ہی نہیں جہاں آوے کا آوہ بگڑا ہو وہاں ایک آدھ پیالہ ٹوٹنے کی فکر کون کرے گا عوام کو بینک فراد سے بچانے کا بندوبست کون کرے گا موسیقی